سونی کی گائے کے جادوی آنسو اگاؤں میں نیرو اور ویرو نام کے دو بھائی رہتے تھے دونوں میں روز جھگڑا ہوتا تھا کہ آخر ماں کس کے پاس رہے گی دونوں نے فیصلہ لیا کہ وہ اپنی ماں کو گھر سے نکال دیں گے ان کے اس فیصلے سے بڑھیا کہ تو پہر و تلے زمین کھسک گئی بیٹا میں نے تمہیں بچپن سے آج تک کوئی کمی نہیں ہو دی اور آج جب میرے ہاتھ پیر کام نہیں کرتے تو تم مجھے گھر سے نکال رہے ہو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں گھر سے نکالنے کا لیکن کیا ساری عمر میں ہی تمہاری ذمہ داری اٹھاؤں گا ویرو کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے کی نہیں تو بڑا ہے تُو نے ہی ماں کے زیادہ پیسے کھچ کرائے ہیں میں تو بچے کچھے میں ہی گزارہ کر لیتا تھا نا لیکن میں نے تم دونوں کو ایک سمان چیزیں دی ہیں بھلے ہی وہ کھانے کی ہوں یا پہننے کی وہ ایک دور تھا جو گزر گیا ویسے بھی وہ تمہاری ذمہ داری تھی تم کو ہمیں پالنا تھا کیا تم نہیں چاہتی کہ ہم دونوں بھائی خوشی خوشی رہے میں نے تو ہر پل چاہا ہے کہ تم دونوں خوش رہو تو آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جاؤنا ٹھیک ہے بیٹا جب تم لوگوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہوں پھر بڑیا روتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے نیرو اور ویرو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ان کی ماں سے ان کا پیچھا چھوٹا ادھر ان کی ماں مانگ مانگ کر روٹی کھانے لگتی ہے بیٹا بھگوان کے لیے میری کچھ مدد کر دو بیٹا کچھ مدد کر دو سبح سبح کچھ کام آم نہیں ہوتا ہے نے جو مانگنے چلی آتی ہیں یہاں پر بیٹا میں اس عمر میں کیا کام کروں تم ہی بتا دو تم میرے گھر چل کر میری گائیوں کی سیوہ کرنا اس کے بدلے میں تمہیں روٹی دوں گا ٹھیک ہے بیٹا بڑیا اس کے ساتھ چل دیتی ہے اور اس کے گھر پہنچ کر یہ رہی میری گوشالہ تمہیں یہی پر کام کرنا ہوگا ٹھیک ہے بڑیا دن بھر گائیوں کی سیوہ کرتی ہے شام کو وہ ویکتی اس کے پاس روٹی لے کر آتا ہے کھانا کھالو اممہ بڑیا روٹی دیکھتی ہے روٹی ایک دم سوک چکی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ ایک دو دن کی رکھی ہوئی روٹیاں تھی یہ تو باسی روٹیاں لگ رہی ہیں بیٹا بھیک مانگنے سے تو اچھا ہے کہ تمہیں کام کرنے سے روٹی مل رہی ہے اور تمہیں اس میں بھی کمی نظر آ رہی ہے پھر بڑیا اس کے ہاتھ سے روٹی لے لیتی ہے اور روٹی کھانے لگتی ہے اے بھگوان یہ کیا دن دکھا دیئے میں نے کبھی اپنے بچوں کو باسی روٹی تک نہیں کھلائی اور ان کی وجہ سے مجھے آج سوکھی روٹی کھانے پڑ رہی ہے بڑیا دیکھتی ہے کہ گائے کا ایک بچہ اس کا دودھ پینے کے لیے تڑپ رہا تھا لگتا ہے تو بھی میری طرح بھوکا ہی ہے جا دودھ پی لے پھر بڑیا بچھڑے کو کھول دیتی ہے ویقتی دیکھتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے اور وہ بڑیا کو مارتا ہے پاگل عورت تو بچھڑے کو دودھ پلائے گی تو میں کیا بیچوں گا کیا تجھے اپنا نقصان کرانے کے لیے میں یہاں لے کر آیا تھا جا نکل جائے یہاں سے بڑیا وہاں سے چپ چاپ چلی جاتی ہے اور سوچتی ہے اگر میں بھی ایک گائے لے لوں تو اس کا دودھ بیچ کر میں اپنا پالن کر سکتی ہوں تب ہی وہ گوشالہ جاتی ہے گوشالہ جا کر کیا مجھے ایک گائے مل سکتی ہے میں کیا یہاں کھرات باتنے بیٹھا ہوں پیسے دو اور لے جاؤ لیکن میرے پاس تو پیسے نہیں ہے میں تمہارے یہاں کام کر دیا کروں گی بدلے میں مجھے ایک گائے دے دینا ٹھیک ہے کل سے کام پر آ جانا پھر بڑیا وہاں کی ساری گائیوں کی سیوہ کرتی ہے انہیں چارہ ڈالتی ہے ایک دن بڑیا گائے کو چارہ کھلانے باہر لے جاتی ہے وہاں ایک گائے زمیندار کے کپڑوں پر گیلی پونچ مار دیتی ہے ارے ہو بڑیا یہ کیا کروا دیا ماف کرنا صاحب گائے سے گلتی ہو گئی تب ہی وہاں گوشالہ کا مالک آ جاتا ہے اور گائے کو مارتا ہے اور گائے گھائل ہو جاتی ہے کچھ دنوں بعد گائے مر جاتی ہے اس کا بچڑا کھڑا کھڑا رو رہا ہوتا ہے بڑیا سے اس کے آنسو دیکھیں نہیں جاتے اور وہ اسے گلے سے لگا لیتی ہے رو مت بیٹا مجھے پتا ہے تم پر کیا بیت رہی ہوگی میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا اپنوں سے الگ ہونا کیا ہوتا ہے میں جانتی ہوں پھر بڑیا روز سبھی گائیوں کو گھاس کھلاتی ہے اور اس کے بچڑے کو اپنے بچے کی طرح پیار کرتی ہے لیکن ویکتی اسے دودھ نہیں دیتا تو بچے کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے تب ہی بڑیا مالک سے کہتی ہے تم اس بچے کو دودھ کیوں نہیں دیتے ہو ایسی تو یہ مر جائے گا بیچارہ تجھے اس کی بڑی چنتہ ہے تو ایک کام کر اسے تو ہی لے جا بڑیا یہ سن کر بچڑے کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے لیکن اس کے پاس اس کو کھانے پلانے کے لیے نہ تو پیسے ہوتے ہیں اور نہ ہی کچھ سامان ہوتا ہے بڑیا نے اپنے سونے کے کنڈل نکال کر بیچ دیے اور اس کے لیے دودھ لے آتی ہے یہ دیکھ کر بچڑے کو بڑیا پر تراث آ جاتا ہے بچڑا خود سے بولتا ہے بڑیا بچڑے کو اپنے بچے کی طرح رکھتی ہے اسے اچھے سے کپڑے بھی بہناتی ہے اچھا کھانا دیتی ہے بھلے ہی خود بھوک ہی رہتی ہے لیکن اسے کھانا کھلاتی ہے ایک دن بڑیا بہت بیمار ہو جاتی ہے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے پاس پیسے تھے یہ دیکھ کر بچڑا رونے لگتا ہے اور سوچتا ہے بچڑا بھاگ کر گاؤ جاتا ہے اور ایک بچے کو اپنے مہوں سے اٹھا کر لے کر آتا ہے یہ دیکھ کر بچے کے باپ اس پر دنڈے برساتے ہیں دنڈا کھاتا کھاتا بچڑا اپنے گھر کی طرف دوڑتا ہے بیکتی اسے مارتا مارتا اس کے گھر تک آ جاتا ہے بیکتی اندر چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اندر بڑیا درد سے تڑپ رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر بیکتی سوچتا ہے یہ جانور کتنا وفادار ہے اپنے مالک کے لیے اتنا سب کچھ سہن کر گیا اتنی پٹائی بھی جھیل لی پھر وہ بڑیا کی مدد کرتا ہے ایک دن بڑیا کو اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی تو وہ رونے لگتی ہے بچڑا سوچتا ہے یہ رو کیوں روی ہے بچڑا اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے تو کتنا اچھا ہے تو میرا بچہ نہیں ہے پھر بھی میرا کتنا خیال رکھتا ہے ایک میرے بچے ہیں جنہوں نے اپنے لالچ کے لیے مجھے گھر سے ہی نکال دیا میں ان پر بوجھ بن گئی تھی بچڑا بڑیا کے پاس سے اٹھ کر گھومنے چلا جاتا ہے وہ کھیت کے پاس سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہری ہری گھاس دیکھ کر اسے کھانے لگتا ہے یہ دیکھ کر کھیت کا مالک اسے بری طرح سے پیٹتا ہے جس سے اس کا ایک پیر ٹوٹ جاتا ہے تب ہی بڑیا وہاں آ جاتی ہے یہ کیا کیا تم نے اس بے زبان جانور کو اتنی بے رہمی سے مار دیا کہ اس کا پیر ٹوٹ گیا یہ میرے کھیت خراب کر رہا تھا لے جا اس کو یہاں سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا پھر بڑیا اسے لوگوں کی مدد سے اسے گھر لے آتی ہے اور وہ ادھر ادھر سے پیسے مانگ کر اس کا علاج کرواتی ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پاتا بڑیا اس کے پاس بیٹھ کر رونے لگتی ہے اے بھگوان اب میں کیا کروں گی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ تجھے ٹھیک کرا سکوں اور جن کے پیسے لیے ہیں ان کا ادھار کیسے چکاؤں گی تبھی لیندار وہاں پر اکٹھا ہو جاتے ہیں بڑیا تُو نے وعدہ کیا تھا ہمارے پیسے لوٹا دے گی اگر کل تک ہمارے پیسے نہیں لوٹائے تو ہم تیرے گھر کو آگ لگا دیں گے تُو کو جو کرنا ہے کر لینا میرے پاس ایک بھی پیسہ نہیں ہے اگلے دن سب لوگ مل کر بڑیا کے گھر کو جلا دیتے ہیں بڑیا اپنے گھر کو جلتا دیکھ کر رونے لگتی ہے تبھی بچڑا اس کی گود میں آ کر روتا ہے بچڑے کی آنکھوں سے گرا آسو سونے کے موتی میں بدل جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑیا کا پورا آنچل سونے کے آنسوں سے بھر جاتا ہے بڑیا بچڑے سے بولتی ہے تُو نے میری محنت کا کیسا پھل دیا بیٹا اس سے میں سب سے پہلے تیرا علاج کرواؤں گی پھر بڑیا بچڑے کا علاج کرواتی ہے اور اسے اپنے بچے کی طرح رکھتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بہت امیر ہو جاتی ہے پھر جب بڑیا کے بچوں کو پتا چلتا ہے تو وہ اپنی ماں کو لینے آ جاتے ہیں پر بڑیا کسی کے ساتھ نہیں جاتی اور اپنی گائے کے ساتھ ہی رہتی ہے